بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہے اور میں گیسٹر انٹرالوجسٹ اور ہپیٹالوجسٹ ہوں جس کو عام فہم میں میدہ جگر اور آنٹوں کا سپیشلسٹ کہا جاتا ہے آج میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم جو ٹاپک ہے اور بہت ہی انڈر ڈسکسٹ ٹاپک ہے یعنی کہ لوگ عام طور پر اس کو ڈاکٹروں سے بھی اور آپس میں بھی ڈسکس کرنے سے زیادہ کتراتے ہیں بعض مختلف عوامل کی وجہ سے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم جب سے میں نے گیسٹر انٹرالوجی کی پریکٹس شروع کی ہے کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو تو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر پراپر یعنی مناسب انویسٹیگیشنز اور ٹریٹمنٹ بروقت ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مظہر اثرات بھی بہت سارے پیشنز میں بہت نمائی طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں اس وجہ سے اس امپورٹنٹ ٹاپک کو تجویز کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کروں اور وہ ہے بلیڈنگ پر ریکٹم یعنی سٹول کے ساتھ خون کا آنا پکانے کے رانستے سے یعنی سٹول کے رانستے سے خون کا نکلنا خون کا جاری ہونا کیا اس کی وجوہات ہیں اور کیا اس کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کی ڈائیگنوزز کیسے ہو آئیے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جب بھی بلیڈنگ ہو چاہے وہ الٹی میں خون آئے چاہے وہ سٹول کے راستے سے بلیڈنگ ہو ہمارے لیے یہ یعنی گیسٹر انٹرالوجسٹ کے پاس کوئی مریض آئے اور آ کر یہ شکایت کریں ہمارے لیے یہ ایک ریڈ فلیک کا درجہ لگتی ہے یعنی کہ الارمنگ سائنز کا درجہ لگتی ہے اچھا ہوتا کیا ہے عام طور پر معاشرے میں اور عوام میں ایک بات ذہن میں بیٹھی بھی ہے کہ جی اگر سٹول سے بلیڈنگ ہوئی ہے تو یہ بواسیر کی وجہ سے یعنی ہیمروئیڈز کی وجہ سے یہ بات ایک حد تک درست بھی ہے کیونکہ اگر ہم ٹوٹل پاپولیشن کا تجزیہ کریں جن کو کہ کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو زیادہ تر میں یعنی ایٹی ٹو ایٹی فائف پرسنٹ لوگوں میں واقعیتاً یہ بلیڈنگ ہیمروئیڈز کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کا دعلق ہیمروئیڈز نہیں بلکہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے جب تک کہ اس کی پروپر تشخیص نہ ہو اس کی ٹریٹمنٹ پوسیبل نہیں ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یا آپس میں ہی تفسرہ کرتے ہیں کسی دوسروں سے کہ بھئی ہمیں جناب بلیڈنگ ہو رہی ہے اور مجھے بواسیر ہے تو بواسیر کی دعویٰ دے دو بغیر اگزیمنیشن کیے ہوئے بہت سارے لوگوں کو وہ دعویٰ دے دی جاتی ہے اور بلیڈنگ ان کی جاری رہتی ہے کنٹینیو رہتی ہے اور وہ جناب میڈیکیشنز لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک اچھا خاصا ٹائم لیپس ہو جاتا ہے جو امپورٹن بات یہاں ہے وہ یہ ہے کہ 5 to 10 پرسنٹ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کے بلیڈنگ ہیمروئیڈز کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نہ کرے کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ بڑی آت میں کولن میں ہوتا ہے اور جس کو رونگ لی یا ایرونیس لی یا مسٹیکن لی جس کو ہیمروئیڈز کہا جا رہا ہوتا ہے اور آپ اس میں اسی کے تذکرے ہوتے ہیں اور اسی کی دعویٰ دیتے ہیں اور معاینہ کرنے سے بھی یعنی معاینہ بھی نہیں ہوتا اس کا لہٰذا جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی بلیڈنگ ہو کسی کو خود کو یا کسی دوست کو تو بجائے اس کے کہ مشورہ دیں ہم کہ بجی فلا دوہ کھالو یا فلا کر لو اس کی تشخیص بہت ضروری ہے کہ بلیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ایسے ہی اچھا اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشخیص کیسے ہو تشخیص جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا انڈو اسکوپی تو آج کل عام ہے اور ہر کوئی اس کو جانتا ہے کہ موں کے راستے سے کیمرے سے میدے کا مہینہ کرنے کا نام انڈو اسکوپی ہے اسی طریقے سے ایک مہینہ ہوتا ہے جس کو کہ کولونو اسکوپی کہتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ سٹول کے راستے سے جس طرح سے انڈو اسکوپی کی جاتی ہے اسی سے ملے جلے انسٹرومنٹ یعنی کولونو اسکوپ کے ذریعے سے سٹول کے راستے سے کیمرہ ڈال کر دیکھا جاتا ہے جو کہ گیسٹرو انٹرالوجسٹ کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کئی وجوہات ہیں اسی اے پچاسی فیصد میں جیسے کہ میں نے اٹس کیا کہ وہ واقعیتاً باوصیر کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت آتوں میں سوزش ہوتی ہے جس کو کہ السیریٹیف کولائٹس کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے بعض وقت مسے ہوتے ہیں جن کو کہ ہم عام طور پر پولپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور ان مسوں کو اگر چھوڑ دیا جائے ایسے ہی تو وہ آگے جا کے کینسر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور بعض وقت کینسر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے یہ ٹاپک میں نے کیوں منتخب کیا اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ میں نے بعضے بعضے پیشنٹس کو ایسے دیکھا کہ جن کو کہ بلیڈنگ چل رہی تھی اور کافی عرصے تک چلتی رہی اور وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس بھی گئے اور انہوں نے جناب معاینہ کرنے کے بجائے صرف دوائیں ہی استعمال کرتے رہے بواسیر کی اور جب بلیڈنگ صحیح نہ ہوئی تو آ کے دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کو کینسر تھا اور بعضے بعضے پیشنٹس کا بدقسمتی سے انفورچنٹلی وہ کینسر لیور تک اور دوسری جگہوں تک بھی پھیل چکا تھا بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور ضروری بات جو کہ اس کانٹیکسٹ میں بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یعنی پاکستان میں اور خاص طور پر ایشین کنٹریز میں کولن کینسر یعنی کہ بڑی آت کا کینسر جو کہ عام طور پر ویسٹ میں بڑی ایج میں ہوتا ہے ہمارے ہاں اب ہم ینگ ایج میں بھی دیکھ رہے ہیں میں جب ٹریننگ میں تھا آخان ہاسپٹل میں تو وہاں میں نے ایک ریسرچ کی تھی وہ ریسرچ فورچنٹلی ایک یورپ کے بڑے جرنل میں چھپی انڈوسکوپی میں اس میں میں نے یہ دیکھا یعنی صرف ان پیشنٹس کو لیا جو کہ فورٹی یئرز سے کم تھے اور جن کو کہ بڑیڈنگ ہو رہی تھی تو ان میں انفورچنٹلی آٹھ یا نو ایسے پیشنٹس تھے جن کو کہ کینسر ڈسکبر ہوا جبکہ عمر ان کی فورٹی سے کم تھی اس لیے یہ جو آج کی اس ٹاپک کا اور آج کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ ارز کر دوں کہ بڑیڈنگ جب بھی ہو ہم میں سے ہو یا کسی کو خاص طور پر جبکہ بڑیڈنگ ریکرنٹ ہو یعنی بار 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 ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ خون کی بھی کمی ہو رہی ہو یعنی انیمیا بھی ہو رہا ہو جو اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تو کچھ سٹول کے راستے سے اپنا اگزیمنیشن ضرور کروا لیجیے یعنی جو لوگ گیسٹرینٹرالیجسٹ ہیں اور جو لوگ اس چیز کو کر سکتے ہیں جو کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ فریقونٹلی انڈوسکوپی اور کلونوسکوپی کرتے ہیں تو اس پوائنے کو کروا لیا جائے انڈوسکوپی یا کلونوسکوپی یا سوری انڈوسکوپی نہیں بلکہ کلونوسکوپی یا سگموڈوسکوپی ہو جائے تو اس سے تاکہ بروقت تشخیص ہو سکے اور اگر اس سے یہ پتہ چلے کہ ہیمروئیڈز ہی ہیں تو اس کا علاج ہو سکے جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ بواسیر یعنی ہیمروئیڈز لوگ اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی بواسیر ہو گئی ہیمروئیڈز ہو گئی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پرہیز تجویز ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پوائنٹ آف یو سے اس کا جو یعنی یہ چیز ہوتی ہے ہیمروئیڈز وہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے یا اس ٹول پر زور لگانے کی وجہ سے اس کا صرف یہ ہے کہ اس ٹول پر زور نہ لگائی جائے اگر ہیمروئیڈز ہو جائے تو اس پر بینڈز لگا دیے جاتے ہیں وہ سرجنز عام طور پر کرتے ہیں بینڈز لگا دیتے ہیں یا آپریشن کر دیتے ہیں ہیمروئیڈز ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر کہ وہ کینسر ہو اور ہم اس کو معینہ نہ کرایا ہے سگمائیڈاوسکوپی یا کلونوسکوپی نہ کرائی اور وہ بروقت تشخیص نہ ہوئی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کینسر ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھ جائے اور وہ بڑھ کے یعنی نون ٹریٹبل زمرے میں نہ چلا جائے ایسا نہ ہو کہ وہ ٹریٹمنٹ اس کی پھر نہ ہو سکے اس لیے میں سمرائز یہ کروں گا اپنی ٹاک کو جو کہ ابھی مختصر بینڈز کی کہ جب بھی بلیڈنگ ہو تو کم سے کم ہم سگمائیڈاوسکوپی یا کلونوسکوپی اٹ لیسٹ ضرور کروالیں خاص طور پر اگر ایج جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہے تو تو اور زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے کہ ہم ضرور انویسٹیگیشنز کرا لیں قبل اس کے کہ ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ پہ جائیں تینک یو ایج میچ موسیقی موسیقی